اسلام علیکم پر احمد اللہ ہی ببرکاتھو کیسے ہیں آپ سب لوگ مومی کیوٹیو سب بلکل ٹھیک ہے ریت سے بڑھیا ہوں گی تو دیکھیں جی آج جو ہے میری ویڈیو کے سٹارٹنگ بالکل الگ سٹائل سے ہوئی ہے کیونکہ آج جہاں میں نے آپ لوگ ساتھ شیئر کی ہے مزیدار بہت ہی ایزی ٹیشٹی سبزی تو اس سے پہلے میں جو روٹی کا یہ ڈپا ہے اسے بن کر دوں خیر یہ ڈپا تو نہیں ہے لیکن میں اسے بن کر دوں اور آج ہم بنانے والے ہیں عربی کی مزیدار سبزی کیسے کیسے بناتے ہیں آپ پوری ویڈیو ضرور دیکھیں اور ویڈیو کے ہی ساتھ ساتھ لائک کا وٹن ضرور دبائیں اور ابھی دیکھیں جی یہاں پہ جو ہے ہم نے آنینٹ ٹیمیٹو اور گرین چلیز کی کٹنگ کے پہلے سے ہی کر لی ہے اسی کے ساتھ ساتھ جو ہے ہم نے منٹ کی بھی کٹنگ کر دی ہے اور انتظار کرنا ہے ہمیں پین گرم ہونے تک کا اور یہ انتظار ہمارا ختم ہوا کیونکہ پین جو ہے وہ بلکل زبردست طریقے سے گرم ہو گیا ہے تو اب جی اس میں ہم ایٹ کریں گے آئل اور دیکھیں جی سب سے پہلے جو ہے ہم نے آئل ایٹ کر دیا ہے آئل ایٹ کرنے کے بعد جو ہے ابھی ہمیں دوبارہ سے انتظار کرنا ہوگا آئل گرم ہونے کا اور یہ جو ریسپی ہے ممی نے بنائی ہے بہت ہی مزے کی انہوں نے یہ بنائی تھی تو میں نے سوچا کہ آپ لوگ کے ساتھ ضرور شیئر کروں اور ابھی ہمیں انتظار کرنا ہے آئل گرم ہونے تک کا تو دیکھیں جی آپ یہ سمپل ساری چیزیں نکال کے رکھیں تو بہت ہی ایزی ہوتا ہے تو یہاں پہ جو آپ دیکھ رہے ہیں آئل بھی زبردست طریقے سے گرم ہو گیا ہے اور ابھی جو ہے سب سے پہلے ہم نے اس پہ آئنین ایٹ کر دی ہیں گٹنگ کی ہوئے آئنین ایٹ کر دی ہیں تو دیکھیں جی سب سے پہلے اور میں ہم نے آئیٹ کر دی ہیں آئنین ایٹ انہیں اچھے سے مکس اپ کرنا ہے اور یہ جو ارب کی سبجی ہے جن لوگوں کو کھانا بہت پسند ہے جن کی پسندیدہ سبجی آربی ہے تو وہ لوگ تو ضرور ٹرائی کیجئے کافی یونیک سٹائل سے ہم نے بنائی ہے اور جن لوگوں کو اربی کھانا نہیں ہیں پسند نا وہ بھی ضرور ٹرائی کیجئے کیونکہ یہ جو ریسپی ہے آپ جب ٹیسٹ کریں گے تو آپ کو لگے کبھی نہیں کیا ایروی کی سبزی تھی سچ میں ہم لوگوں نے ٹیسٹ کیا تو ہمیں بہت ہی مزیدار لگی تھی یہ سبزی ممی نے بہت ہی مزیدار بنائی تھی زبردست طریقے سے انہوں نے بنائی تھی تو پھر میرے دماغ میں آئے کہ میں آپ لوگوں کے ساتھ اس ریسپی کو ضرور شیئر کروں اور ابھی دیکھیں جی اسے تو اچھے جب مکس بھی کرتے رہنا ہے ساتھی ساتھ جو ہے پیاز اچھا جب براؤن کلر کا ہو جائے تو پھر ہم اسے اور انگریڈینز ایٹ کریں گے خیر ابھی جو ہے ہمیں پیاز کو مکس بھی کرتے رہنا ہے اور پیاز دیکھیں کلر جو ہے اس کا حلقا فل کا براؤن ہو گیا ہے تو پھر جو ہے ہم نے اس پہ ایٹ کر دینے ہیں ٹیماتوز کیٹن کی ہوئے ٹیماتوز اور دیکھیں جی پھر یہ ہمارے ٹیماتوز بھی ایٹ ہو گئے ہیں اور ابھی جو ہے پھر اسے دوبارے سے اچھے سے مکس اپ بھی کرنا ہے تو ہم نے ان کے ساتھ ہی ساتھ سالٹ بھی ایٹ کر دیا ہے ون ٹی سپون ہم نے سالٹ ایٹ کیا ہے اور مکس بھی کرتے رہنا ہے کیونکہ ابھی ہم نے اس پہلے ہی ایر اس لی کر دیا ہے کہ سالٹ اور جتنے بھی ہم نے مسالے وغیرہ ڈالیں گے تو ٹومیٹر اور پیاس کے ساتھ ہی اچھے سے مکس اپ ہو جائیں گے تو ہم نے جو ہے ٹو ٹی سپون اس پہ گھر کا مسالہ بھی ایٹ کر دیا ہے اور دیکھیں جی گھر کا مسالہ ایٹ کرنے کے بعد دوبارہ سے اچھے مکس اپ کرنا ہے اگر آپ کے پاس گھر کا مسالہ اویلیبل ہے تو آپ وہی ایٹ کیجئے اور اگر نہیں ہے تو کوئی بات نہیں جو بھی آپ مسالہ یوز کرتے ہیں وہ آپ ایٹ کر دیجئے اور یہ ہمارا گارلک اور جنجر کا پیسٹ ہے اور آپ لوگوں کے دماغ میں ہو سکتا ہے یہ خیال چل رہا ہو کہ جب بھی میں کوئی بھی ریسپی سے آپ لوگ ایک ساتھ شیئر کرتی ہوں تو گارلک اور جنجر کا پیسٹ جو ہم گھر میں بناتے ہیں وہی ایوز کرتے ہیں پر اصل میں مسئلہ یہ تھا کہ گارلک اور جنجر کا پیسٹ ختم ہو گیا تھا اسی وجہ سے ہم بہار سے گارلک جنجر کا پیسٹ کا پیکٹ لے گیا ہے اور اس میں وہ ایٹ کر دیا ہے اب دوبارہ سے بنائیں گے تو پھر ہم وہی ایوز کریں گے ہمیں سب سے بیشلے سے گھر کا ہی لگتا ہے گھر کا بنایا ہوا گارلک جنجر کا پیسٹ تو ابھی دیکھیں جی اب اس میں ہم نے گالک جنجر کا پیشٹ ایڈ کر دیا ہے اور پھر جو ہے اس کو ساتھ ہی ساتھ عربی بھی ایڈ کر دینی ہے اور اسے اچھے عربی کے ساتھ مکس کر دینا ہے اور دیکھیں جی مکس کرنے کی بعد جو ہے اس میں ہلکا سا پانی ایڈ کر دینا ہے اور پھر جو ہے اسے دھکن لگا دینا ہے پانچ منٹ کے لیے اور آپ کو تھوڑا سا انتظار کرنا ہے اور دیکھیں جی یہاں پہ جو ہے سبجی تو اب بس ریڈی ہونے کے لیے دس پاندرہ منٹ رہ گئے ہیں لیکن ابھی جو ہے گرین جلیز اور یہ ہم نے کورینڈر لیوز اور منٹ کی جو لیوز تھی وہ کٹنگ کی تھی تو وہ بھی ہم نے اس میں ایڈ کر دینی ہے اسے جو ہے مزیدار سواد آتا ہے تو آپ اسے ضرور ایڈ کیجئے ویسے ٹوٹلی جیسے ہم نے بنائی ہے آپ بھی ویسے بنائیے گا پھر دوبارہ سے ہم نے اس میں ہلکا سا پانی ایڈ کر دیا ہے اور ابھی جو ہے دوبارہ سے دھکن لگا دینا ہے تو دیکھیں جی یہ لگا دیا ہے ہم نے دھکن اور ابھی ہمیں انتظار کرنا ہے ابھی جو ہے ہمیں انتظار کرنا ہے تقریباً آٹھ سے دس منٹ کا اور پھر جو ہے مزیدار سبجے جو ہے ریڈی ہو جائے گے اور اس کا پانی بھی بالکل سوک گیا ہے تو دیکھیں جی یہ زبردست طریقے سے میں آپ کو کھول کے بھی دکھا دیتی ہوں یہ دیکھیں جی مزیدار عربی کی سبجے جو ہے ریڈی ہو گئی ہے اور ابھی جو ہے سروات ہی میں آپ نے ہماری پلیٹنگ جو میں نے آپ لوگوں کے ساتھ پلیٹنگ شیئر کی تھی وہ بھی آپ لوگوں نے دیکھی ہے تو یہ جو ہے ممی کی سیکرٹ ریسپی ہے جو کہ میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کی ہے آپ لوگ بھی ضرور ٹرائی کیجئے بہت ہی مزیدار یونیک سٹائل سے یہ عربی کی ریسپی آپ لوگ کے ساتھ شیئر کی ہے اور مجھے کمینٹ کر کے ضرور بتائیے گا کہ آپ کو یہ ریسپی کیسے لگی اور ابھی تک جس نے میرا چینل سسکرائب نہیں کیا پلیز وہ جلدی سے کر دیجئے سسکرائب لائک کیجئے شیئر کیجئے اور کمینٹ کر کے ضرور بتائیں کہ آپ کو میری ویڈیوز کیسے لگتی ہیں چلیے ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ